پنجاب اسمبلی تحلیل کرتی گئی اس موقع پر بہت سارے سیاستدانوں اور صحافیوں نے بہت مزاہیہ قسم کے ٹویٹس کی آئیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس سیاستدان اور کس صحافی نے ٹویٹر پر کیا کچھ کہا عمراند خان کا کہنا تھا کہ عمراند خان نے جس طرح بتا بتا کر اسمبلی توڑی ہے اس سے ایک فلم کا ڈائلوگ یاد آگیا تیری کہہ کے ڈیش گا جو لوگ بھی موویز دیکھتے ہیں وہ یقینا یہ بات سمجھ گئے ہوں گے صدیق جان نے ٹویٹر پر کہا کہ چوتیز پرویز راہی نے سمری پر جو دستخط کیے وہ شناختی کارٹ والے دستخطوں سے میچ نہیں کرتے فاظر جمیلی نے ٹویٹر پر کہا کیا ایک سادہ کاغذ پر اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائز قبول کی جا سکتی ہے جس پر حامد مئیر نے جواب دیا کاغذ سادہ ہے یہ رنگین لیکن ٹوٹ گئی ٹڑک کر کے اطاعت ارڈر نے پہلے کہا تھا میں یقین سے کہتا ہوں ان کے پاس نمبر پورا نہیں ہے اگر یہ پورا کرتے ہیں تو میں ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ دوں گا اطاعت ارڈر کے اس بیان کو عمر تنویر نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا چل شاباش اب ڈگڈگی پر ناچنا شروع کرتے ہیں سیاست تمہارے بس کی بات دیں ہیش ٹیک پنجاب سمجھ سیاست ٹوٹ پی کے نے فواد چودری کے بیان کو ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا پانچ نئے لوٹے ان سیاسی توایفوں سے ملک کی سیاست کو پاک کرنا عوام کی ذمہاری ہے مونسلائی نے ہینہ پرویز بٹ کی تصویر کے ساتھ لکھا ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا ساری نونلک کی یہی حالت ہے ابھی اور ساتھ ہی انہوں نے رانہ سلام اللہ کو ٹیگ کر دیا پروکن نیوز نے لکھا کارکن لندن آ جائے ہم یہاں سے الیکشن لڑیں گے اور اس تصویر کو ملیہ حاشمی نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ میں اس بات کو مزاہیہ طور پر شیئر کرنے والی تھی لیکن کیا پتا یہ واقعی سچو اور یہ مقبول جان نے کہا بڑے بڑے ترزیہ نگار خاموش ہے مخبروں کی مخبریاں چپ اور اندر کی خبریں بتا کر عوام کی قوت کو دہلانے والے کنگ ہیں کبھی تو کاروبار پر مندی کا دن بھی آتا ہے کر رات بارہ بجے سے ان سب کا دھندہ بند ہے سلیب صافی جو عمران خان اور پی ٹی اے کے خلاف بیانیاں کے لیے بہت مشہور ہیں انہوں نے لکھا پلیز پرویج الہی صاحب اب حمد کر لیں دوستی نبھانے اور وعدہ پورا کرنے سے انسان کی وقت بڑھتے ہیں پلیز اسمبلی توڑ کر ایک تاریخی سرپرائز لیں پلیز پلیز عمران خان خوش ہوگا اور اللہ آپ کو وعدہ نبھانے کا عجر دے گا جس پر مونس الہی نے ٹویٹ کیا ڈن زرطاج گرل نے بھی بروکن نیوز کی پوسٹ کو شیئر کرتے ہوئے کہا اخیل ہے ڈھٹائی کی ناظرین آپ کو ان تمام ٹویٹس اور پوسٹ میں سے سب سے زیادہ مزاہیاں کس کی بات لگیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینلی نیوز ٹوڈے کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہماری سٹوریس آپ تک پر وقت پہنچ سکیں جس پر وقت پہنچ سکیں